آتے ہی ہمارا ناشتہ ہو گئے اپنے تو میں ہمارے پتہ نہیں لے لے آتے پھر لے آئے ابھی ہمارے پتہ چائے پییں گے اور پھر سوچیں یہاں پر پہنچے ناشتہ ہشتہ کر چائے پی کے ابھی فادیا نے دیا چیلنج کہ اس کو جو ہے نا ٹھیک کر کے دو اب یہ ٹھیک کرتے اور یہ دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر میں ٹھیک ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کھول دیا اور یہ ایسے یہ مجھے تب سے بہت زیادہ پسند ہے جب سے میں نے کوئی سوٹی میں دیکھا تھا پریدنا یہ اکثر وہ کرتی ہے پریدنا تھی نا ہاں ان کے یہ رو میں آتا ہے یہ پھر میں نے دول لیے تھے پچھلے سال تو یہ تو پڑا ہے لیکن یہ ٹھیک ہوت گیا یہ تھا اس کو یہ نا میں نے صحیح کر دیا اب اسے کہیں لگاتے اور اس کی ہلکی ہلکی یہ آواز آنے کی بہت اچھی کیا ہوا اتنے غصے میں کیوں ہوں بتاؤ اتنے غصے میں کیوں ہوں اچھا کوئی بات نہیں میں پیسے دے دوں گی اس نے تنے دن سے گول گپے نہیں کھائے تھے اب اس نے پچاس کے تو لے نہیں تھے لیسے تم بھی تو گول گپے لگ رہے ہو مجھے کتنا یاد کیا تھا گفت چاہیے نہیں چاہیے یہ اس نے بول دیا نہیں چاہیے پھر یہ نہیں بول گیا بات ہے گفت اس نے بول دیا نہیں چاہیے نہیں چاہیے میرے بیٹے کو اب لے گئے نہیں مانے دے نہیں دیرہ بیٹا نہیں لے گا ہے نا بس یہ یہ ویڈیو ابھی یہ ویڈیو پروف رہے گی میرے پاس میرے پاس پروف آ چکا ہے حمزہ آپ نے کہہ دیا آپ نہیں بولے گا کہ مجھے یہ لے دو بولے گا کبھی نہیں بولے گا بولو بولو چابی کا ہے تمہاری بولنے والی نہیں بولے گا مینگو والا آیا ہوئے نیچے تو جی ہم جو موسم پنجاب میں چھوڑ گیا تھا وہ ہمیں آگے کراچی میں بھی ملے صبح سے ہی حال آتے ہیں اور یہاں پہ لائٹ چلی گی اسمہارا کہتی ہے ہاتھ تک نہیں گئی تھی جب سے تم لوگیں ایک دفعہ بھی نہیں گئی لیکن تم لوگ آتے ہو اور لائٹ چلی گی میں نے کہا ہم پنجاب والا اثر لے کر آئے اور الحمدللہ سے ابھی اینہ نماز وغیرہ پڑھ دیئے اثر کی اب اسمہارا کو بھول دیں ایک اور چائے پلا دو تاکہ جسے میں انرجی آ جائے اور کوئی کھانا بنائے اور کھائیں ہماری چائے آ چکی اور ہماری لائٹ ابھی تک بھی لی ہے کہ ساتھ آٹھ کا ٹائم ہو گیا چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد پر دیکھتے ہیں کہ کیا پیتے ہیں یہ آتے ہیں یہاں پہ کام شروع ہو گیا یہ دیکھیں ہمارے بائے کے نا ہمیشہ ایسے تین سے چار منت کے بعد ہمیں یہ ٹیچ چینج کرنے پڑتے ہیں یہ والے اب لگاتی ہوں کیونکہ یہ پانی کی وجہ سے نا یہ ایسے ہو جاتے پھر کھلنے مجھ کے بند ہوتے تو بس مہرا نے اپنا بایا دیا کہ مجھے یہ لگا دو تو اس کے یہ لگاتے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں آج کیا اپنا بایا دیں یہ پہر چکن کا سالا ہے مسالے کو میں نے بھون کے نکال لے اسے گرنڈ کر لیا اب میں نے چکن ہلکی سی تین چار مرچ ڈالی اور زیرہ وغیرہ نمک ڈالکی اس کو ان کا اچھے سبوں لے پھر مسالہ ڈال کے دم لگا دوں گی یہ ہے کیونکہ بہت ہلکی ہلکی سی آ رہی ہے اس کو میں اچھے سے پھر دیئے بھون لیے اب اسے جانے مسالہ اڈ کرتے ہیں باقی سائی جائے پھر اس کے بعد دم لگا دیں اسے مسالہ ڈال دی ہے لال مرچ اور ہلڈی بھی ابھی ہی ڈالی ہے بھاکی اس میں مسالہ ڈال دی ہے اس کو اچھے سے بھول لیتے ہیں پھر اس کے بعد اگر پانی کی ضرورت تو ہوگی ساپ جائے سوکا تو نہیں کھیں گی پھر اس میں پانی ڈالوں گی اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں اس میں بھی گھرہ تھا پکی ہوئے تھا ٹماٹر اور پیاز وغیرہ اور جو مسالہ تھا وہ بھی پکا ہوا تھا یہ بھی اچھے سے ہوگئے پھر بھی اپنے پیلے میں پکا لیتے ہیں اور یہ بہت ایزی اور جلدی جلدی بن جائے گی ایک مسالہ ڈالی ہے چھتھائی کپ جو ہوتا ہے وہ ڈال رہی ہے اس کے بعد ان اس کو دم دے دوں گی اور بعد میں دھنیا ڈالتے ہیں اس کے نتیب میں چھوٹیں چھوٹیں ہی چھوٹیں یہ سوفے سے کڑی کڑی میرے پاس آ رہی تھی اور گری ہے یہ اتنا سارا سوج گیا ہے اور اس پہ پھر سے زخم ہو گیا ہے کیا یہ یہ چھوٹ ہے یہ پتہ نہیں پہ었어 بدہ ٹھیک ہوگا یہ پھتہ نہیں پھوسٹھ schaut کس نے لگایا ہے پھوسٹھ وہ دہت نے دہتا پہ سو رہی ہے جھوٹ ہوںπως کھوٹ کھا مم 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 م می رکی گا ہوں مم 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 sommلا üyorsun میرے یا آ پہ بیٹھ کی کھانا کھا ہمارے پاکستان والی pub پنجاب والی زیدہ تھی اور چلدی سوم گئی تھی تقریباً ساڑھے نو بجے سو گی تھی تو یہ صبح پھر وہ اسی ٹائم پہ اٹھی ہے یہ میڈم لیٹ سو ہی ہے تو اس کے لیے میں پریشان ہوگی میں جیسے اٹھی نا یہ ادھر ہی سو گی تھی میں اٹھی بیڈ پر دعا نہیں نیچے دیکھا میں نے کہا کہ نیچے تو نہیں گر گئی پھر میں گئی باہر باہر چاچو کے ساتھ نہیں تھی پھر دوسرے روم میں گئی سمیرہ لوگ چاہاں ہمارے روم میں سو رہے تو وہاں ارام سے مزے سے سو رہی تھی رات سے تین بجے تک میں تو جو خیر جلدی سو گئی تھی لیکن اس نے مجھے سونے نہیں دیا بار بار آتی ممہ یہ ممہ وہ جی نیند آئی ہے نیچے نہیں کرنا اس کو تو نیند آئی ہے چلا پھر میں بھی سو جاتا آپ کو کھاناں کر تو بس پھر اس کو دیکھنے کی تو یہ ادھر تھی ابھی روی ہے تو سمیرہ نے مجھے کہا کہ آکے اس کو نیچے یا بروری ہے تو اس کو اٹھا کے لائیں یہ یہاں پر سو گئے اور ہم ماں بیٹے رات جلدی سو گئے تھے تو ہم لوگ جلدی اٹھ گئے تو چلا جی آج کی ہماری ویڈیو کا یہ بین کرتے ہوں امید کرتے ہوں آپ کو اچھی لگے گئے اگر اچھی لگے تو اس کو لاک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے گا جو بھی نیو لوگ ہیں ایک دو سسٹر کہا تھا کہ آپ لائیو آج اور لائیو آج آپ پنجاب سے آگئی ہیں تو میں نے پہلے ان کو کہا تھا کہ میں پنجاب ہوں پھر کراچی آئی ہوں تو انہوں نے کہا آپ لائیو آج ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ لائیو ہوں گی اگر اصل میں میرا روٹین بن گئی ہے وہی پنجاب والی جلدی سونے کی اور جلدی اٹھنے کی دعا نے مجھے رات اکتر یہ تو دوپیر میں جیسے سوتی ہے سو گئی ہے میں سو ہوں یہ آ کے بار بار ممہ یہ ممہ وہ ممہ یہ تو بس ایسے کرتے کرتے یہ پھر اسمیرہ لوگوں کے ساتھ تو ایسی والا روم میں سو گئی ہے میں یہاں پہ سو گئی تو اسمیرہ کے روم میں کیونکہ اچھا یہاں پہ نا موسم ہوا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے نا ونڈو سے بھی اچھی ہوا آ رہی تھی فین بھی چلا ہوا تھا تو میں یہاں پہ سو گئی فادیا بھی ادھر تھی لیکن فادی آباد میں اٹھ کے آگے دعا سو ہی رہی ہے ابھی پھر جب میں اٹھی ہوں سب میری آنکھ کھل لی ہے تو دیکھو دعا میرے پاس نہیں ہے ادھر دیکھا ادھر دیکھا دعا نہیں نظر ہے بھاگی باہر تو چاچو کے پاس بھی چاچو کہتا ہے نہیں یہاں پر تنی پھر اندھر جا کے دیکھا سو ہی تھی تو میں پھر آ کے یہاں پر لٹ گئی ابھی کوئی ساڑھے دس پجے تقریبا نہیں ابھی پھر یہ تھوڑی سی روئی ہے تو اس میرے اس کو لے کر آ گئی ہے یہاں پر میں نے اس کو یہاں پر سلا دیئے سفادیا بھی میرے ساتھ اٹھ گئی اس کو ناشتہ واشتہ دیا اس نے ناشتہ کر دیا میں سوچ رہی ہے اپنی چائے بنا کے پی لوں کیونکہ پنجاب میں بھی یہی تھی کہ صبح پہلے چائے پی لیتے تھے اس کے بعد جو ہے نا باقی ناشتہ وغیرہ بات میں کرتے تھے تو ابھی جو ہے نا دل کر رہا ہے چائے پینے کا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بس یہی کل سے آیا ہے نید وہاں پر میری پوری نید تو میں یہاں پر بس آ کے نید ہی پوری کر رہی اس میں رہا کہہ رہی ہے ہم نے کہا کہ ہمارے جلدی آؤ یہاں پہ ہم ایک تو تھی نہیں تو سب ذہر بیٹھیں گے تو میں تو راج جلدی سو گئی تھی ابھی پھر آج تھوڑی سی روٹین تھوڑی سی چینج کریں گے دیکھتے ہیں ہماری کیا روٹین بنتی ہے اور آپ سب کے کمرس کا آپ سب کے پیار کا بہت 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 شکریہ اللہ پاک یہاں تک لے کے آیا اور آپ سب کا ساتھ تھا تو انشاءاللہ آگے بھی لے کر جائے گا اللہ سے اچھی امید ہے یہ یہ کہ اللہ سے اچھی امید ہے جب اللہ پاک یہاں تک لے کے آیا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن آپ سب کے پیار کی وجہ سے اور اللہ تعالی کی مہربانی کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں میں یہاں تک پہنچی ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک ہی لے کر جائے گا اور پوری کوشش ہے کہ اچھے سے اچھا کر پاہ ابھی تھوڑی سی گھر بھی اوپر نچھے ہوا پڑا ہے ساری ان لوگوں کی بھی پیکنگ چل رہی ہے پھر انشاءاللہ جیسے ہو جائے گا ڈرائنگ روم کو بھی تھوڑا سا سیٹ کرنا آپ کہہ رہے تھے یہ جو لے کے آئی ہو یہ نہیں کرنا یہاں پہ بنے بنے مل جاتے ہیں مجھے پتہ ہے بنے بنے مل جاتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے میں اپنے بجٹ کے حساب سے اور اپنے اس کے حساب سے لے کر چل رہی ہوں انشاءاللہ جب آگے ہوگا کر لیں گے وہاں سے بھی لے کر آئی ہوں میں نے کچھ سوچا تھا تو لے کر آئی ہوں چھوٹے چھوٹے مجھے پلانٹ وغیرہ یا کچھ ایسا رکھنا ہے تو یہ میں اس کے لئے بنوا کے ہوں حالانکہ میں نے اس بھائی سے کہا بھی تھا کہ بلکل چھوٹے سے ہوں اور پتلی سی لکڑی رکھنا ہے زیادہ لکڑی انہوں بچار نے بڑے مضبوطی سے بنا کے دیا کہ یہ کام جائے کبھی کچھن میں کام آ جائیں گے کبھی کہا جائیں گے یہ آ جائیں گے انشاءاللہ جو میں سیٹ کروں گی تو پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ کیسے لگ رہے فیلحال تو ان کو لے کے رکھا ہوا ہے ابھی تو بابر بھائی والوں کی ٹی وی لگی ہوئی ہے جب وہ ٹی وی ہٹ جائے گی تو پھر اسے جگہ پہ اس کو سیٹ کرنا ہے اس کے لئے پھر چھوٹے چھوٹے پلانٹ وغیرہ یا ایسے کچھ بھی چیزیں مطلب وہ ہمارے دیوار پوری خالی ہو جائے گی وہاں سے کپڑوں کی تار بھی جو ہے نا وہ بھی ہٹ جائے گی کیونکہ ہم دو ہی ہوں گے تو مجھے مشین کی بھی ویسے ضرورت نہیں پڑے گی سمیرا کو کہتے ہوں اسے ہے وہ لے جائے کیونکہ میرے تو دو بچوں اور میرے کپڑے میں تو ایسے ہاتھ پہ ہی دھو لگتی ہوں مجھے ہاتھ پہ نا دھو کے جلدی فارغ ہونے میں زیادہ اچھا لگتے کیونکہ ہاتھ پہ کپڑے انسان دھوتا ہے نا تو وہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے ورنہ پھر کے ہاتھ مشین پہ سارا تین ہوگا ہو جاتا ہے خیر وہ لوگ نہیں دیکھے جائیں گے مجھے پتہ ہے کیونکہ سامان کا فیور ہے بابر بھائی کہتا ہے مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کے جانا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ گھر میں بھی ایک یہ ہوا ہے کہ چوہ دو سا دو چوہ پھر سے آ چکے ہیں جنہوں نے کل فریج کی تار بھی کار دیا ہمارے فریج بھی نہیں چل رہی وہ رات بھی بابا بھائی پچھا رہے تار کو دیکھتے رہے نہیں بنی ابھی بھی وہ ویسی کی ویسی ہے تو میں نے کہا یہ تم لوگ جاتے جاتے کیا کہتے ہیں تم اکیلی ہوگی نا تو ہم نے کہا تمہارے ساتھ بات چیت وقت کرنے والا کوئی ہو یہ ان دونوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نہیں شاید کوئی کھڑکی وغیرہ کھلی تھی بتانی کہاں سے وہ آ گئے ہیں تو انشاءاللہ پھر ان کا بھی کوئی انتظام کریں گے تو ملتے کل ایک نئے ویلاغ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا پیار ایسے بنائے رکھے گا دعاوں کی خاص ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو چاہے وہ ضرور نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کے لئے دعا کی جائے نہیں ہر کسی کے لئے دعا کی جاتی ہے دعا سے نصیب بدل جاتے تو آپ لوگوں کی دعا میرے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے ہو بھی رہی ہے انشاءاللہ آگے بھی ہوگی تو ایسے پیار بنائے رہی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ